یہ ہیں پاکستان کے دو لیجنڈز ایک کی عمر ہے چھالیس سال اور ایک کی عمر ہے پچاس سال اب آپ امیجن کریں کہ اتنی عمر کے ساتھ بھی یہ ویسے ہی کھیل رہے ہیں جیسے یہ پہلے کھیلتے تھے پاکستان کا میڈل آرڈر میس باول حق اور یونس خان ایک لیجنڈز تھے یہ کرکٹ کے پاکستان کے لیے آج بھی یہ اسی ریدم کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس ریدم کے ساتھ یہ دو ہزار پندرہ سولہ میں کھیلا کرتے تھے لیجنڈز چیمپئن لیگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ ان کی پرفارمز آسٹریلیا کے خلاف میچ جتوا دیتے ہیں ایک سو نوے چیز کروا دیتے ہیں لیکن ہماری کرکٹ ٹیم جو اس وقت چل رہی ہے اس کا میڈل آرڈر کا اندازہ آپ خود لگا لیں افتخار آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس اماد وسیم ہے تیسرے نمبر کے بعد کوئی بیٹسمن ہی نہیں ہے آپ کے پاس پراپر جو آپ کو میچ جتوا کے دے سکے وہ دور تو یاد ہوگا آپ کو جب آپ کے پاس مزبا یونس شاہد افریدی یہ آپ کی ٹیم کی بیک بون ہوتے تھے نیچے میڈل آرڈر پہ جبکہ کروشل مومنٹ ہوتا تھا میچ کا تو یہ آ کر میچ جتوا کر دیتے تھے اور وہی سین ایک کریئٹ ہو رہا تھا لیجنڈ چیمپئن لیگ میں سیم وہی سین شاہد افریدی وہ بھی اسی کیلیبر کے ساتھ کھیل رہے تھے مزبا بھی اسی کیلیبر کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یونس بھی اسی کیلیبر کے ساتھ کھیل رہے تھے لگ نہیں رہا تھا کہ ان کی عمر ایک کی چھالیس سال ہے ایک کی پچاس سال ہے سیم وہی کنڈیشنز لگ رہی تھے کہ یہ دوہزار پندرہ یا سولہ میں کوئی اوڈی آئی سریز ہو رہی ہے یا کوئی ٹی ٹونٹی میچ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں پر میڈل آرڈر آپ دیکھ لیں افتخار احمد ہے ان کی عمر بھی کوئی ہے پینتیس سال تک ہے ان کی عمر لیکن مزبا سے تو زیادہ نہیں ہے نا یونس سے تو زیادہ نہیں ہے نا کم ہی ہیں کرکٹ سکلز بھی ہیں آپ اپنے آپ کو پاور ہٹر کہتے ہیں بہت سے لوگ پاور ہٹر کہتے ہیں ان کو تو وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ بھی ٹیم میں عماد وسیم ہے شداب خان ہے شداب خان کو آپ نے آرڈانڈر بنائے ہوئے اگر یہی ٹیم آپ نے لے کے جانی ہے کہ فخر بابر اور ازوان کے بعد جو ہے آپ نے شداب کو بلانا ہے عماد کو بلانا ہے پھر افتخار کو بلانا ہے تو پھر آپ سمجھو کہ آپ نے پہلے سٹیج بھی چیمپئنس آفی سے باہر ہو جائے پلیئرز لے کر ہو مزبا کی طرح پلیئرز لے کر ہو یونس کی طرح افریدی کی طرح آپ اس پر جتنی مرضی تنقید کرو آپ شاید افریدی پر ریسنٹ بھی جو سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے کسی اور حد تک آپ اس کی تنقید کو لیکن کرکٹ میں آپ اس کو تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک بیسٹ آپ کو جو ہے نا وہ میچ فنشر تھا پاکستان کے لیے مزبا بھی یونس بھی شاید افریدی بھی تو وہ جو کرکٹ کھیر رہے ہیں ان سب کو سیکھنا چاہیے چاچے کو بھی سیکھنا چاہیے پاوریٹر بنتے ہیں ایسے بندے لے کر اور جو میچ فنشر ہوں پاکستان کے لیے سلمان علی آگا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس عاصف علی بیسٹ آپشن ہے اس طرح اگر آپ نے ٹیم کو چلانا ہے تو پھر تو مانے یا لات ہیں پاکستان